بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام ہماراں جس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اس میں مختلف طرح کے افراد ہیں اچھے بھی لوگ ہیں بری بھی لوگ ہیں مالدار بھی ہیں غریب بھی ہیں درمیانہ قسم کے بھی ہیں کچھ لوگ انتہائی دیندار بھی ہیں اور کچھ لوگ دین بیزار بھی ہیں دین سے دور بھی ہیں کچھ لوگ مالداری اور کہا جائے ہیں کہ سروت کی انتہا کو پہنچے ہوئے اور کچھ لوگ غروبت کی انتہا کو ہیں اپنی مسکنت اور اپنی فلاس کی انتہا کو ہیں ایسے موقع سے ایک سوال اٹھتا ہے ہمارے ذہن میں آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اور یہ ایک فطری بات ہے کہ آخر ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے انتہائی مالداروں کی طرف ہونی چاہیے یا انتہائی غریب اور مسکین کی طرف ہونی چاہیے یا درمیانہ قسم کے لوگوں کی طرف ہونی چاہیے اسی طرح دین کے معاملے میں ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے انتہائی دیندار حضرات جو ہیں جنہیں اللہ کا تقرب حاصل ہے ان جنہیں اللہ کی قربتیں نصیب ہیں ہماری نظر وہاں ہونی چاہیے یا وہ افراد جو صرف جمع جمع پڑھ لیتے ہیں یا وہ افراد جو صرف فرائض تو پڑھ لیتے ہیں سننون نوافل سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے یا اخلاقیات کے باپ میں وہ انتہائی کمزور ہیں ہماری نظر ادھر ہونی چاہیے یہ ایک سوال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ سوال کا جواب دیا ہے حدیث کی کتابوں میں یہ جواب مذکور ہے متفق علیہ روایت سے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت مذکور ہے حضرت ابو حرد علانو راوی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے معاملے میں فرمایا دنیا کی چیزوں کے بارے میں فرمایا دنیا کے افراد کے متعلق فرمایا کہ اے لوگو یعنی مسلمانوں کو خطاب کرتے ہیں اے لوگو انظروا الى من ہوا اسفل منکم اے لوگو تم ادھر دیکھو جو تم سے نیچے قسم کے لوگ ہیں وَلَا تَنظروا الى من ہوا فوقکم جو تم سے اوپر افراد ہے انہیں تم مت دیکھو فَهُوَ عَجْدَرُ عَلَّا تَظَّرُ عَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یہ جب تم ایسے لوگوں کی طرف دیکھو گے جو لوگ مالداری میں دنیا میں تم سے کمزور ہے تو اس بات سے یہ ہوگا کہ اللہ کی نعمتوں کی تم ناقدری نہ کرو گے اللہ کی نعمتوں کو کم تر نہ سمجھو گے اور مجھے یاد آتا ہے غالباً ترمیدی شریف کی روایت ہے اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھو گویا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو رہنمائی کیے دونوں لحاظ سے کہ معاملہ اگر دین کا ہے تقوی کا ہے تہارت کا ہے تو ہمیں ہمیشہ اپنے سے اوپر کو لیکھنا چاہیے ایسا نہیں کہ ہم صرف فرائض کی پابندی کرتے ہیں اور ہم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو فرائض کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو ہم بہت خوش ہیں کہ چلو ہم تو نماز پڑھتے ہیں اگر ایسا ہوگا تو پھر ہمارے اندر تکبر آئے گا اور ان لوگوں سے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ہم اپنے آپ کو برا محسوس کریں گے عابد محسوس کریں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہماری نظر عبادت کے معاملے میں ان لوگوں کی طرف ہونی چاہیے جو ہم سے زیادہ عبادت کرتے ہیں ایسے افراد بھی ہمارے سماج میں ہیں جن کی تکبیر اولا فورت نہیں ہوتی ہے جو پنج وقتہ نمازوں کے پابند ہیں اور وہ جماعت سے پہلے حضر ہوتے ہیں وہ نماز کے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ان کی بھی پابندی کرتے ہیں وہ اشراق کے بھی پابند ہیں چاش کے بھی پابند ہیں اوابین کے بھی پابند ہیں تحجد کے بھی پابند ہیں ایسے افراد ہمارے سماج میں ہیں ایسے افراد ہیں جو ہر پیر اور جمراد کو روزے رکھتے ہیں ایسے افراد بھی ہیں جو ایام بیر کے روزے رکھتے ہیں ہمیں دینداری کے معاملے میں جو نظر رکھنی چاہیے وہ ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہو عبادت کی تڑپ پیدا ہو اور ہم بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے بنیں تاکہ اللہ کی قربت اور اللہ کا تقرب ہمیں نصیب ہو اور جب معاملہ دنیا داری کی ہیں یا دنیا داری نہ کہا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ جب معاملہ دنیا میں زندگی گزارنے کا ہو جب معاملہ مال و دولت کے بارے میں ہو تو ہمیں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے سماج میں ایسے افراد موجود ہیں جن کو سونے کے لیے گھر نہیں ہے کھانے کے لیے دونے والے نہیں ہیں جن کو بچھانے کے لیے مستر نہیں ہیں جو سڑکوں پر سوتے ہیں تو یاد رکھیں میرے دوستو کہ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں دنیا کے اسواب دنیا کے وسائل کم ضرورت مند ہیں اس لحاظ سے ہمیں اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کم سے کم رہنے کے لیے گھر تو بھی آئے کھانے کے لیے روٹیاں اور کھانے کے لیے دیگر چیزیں تو ہمیں دیئے ہیں بستر دیا ہے بچھانے کے لیے پہننے کے لیے کپڑے دیئے ہیں اگرچہ متوسط قسم کے آدمی ہی ہیں اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے تو ہماری نظر کہاں ہو دین کے معاملے میں دین کے معاملے میں ہمیشہ ہمیں اپنے سے زیادہ عبادت غدار آدمی کو دیکھنا چاہیے اللہ کا جنہیں زیادہ تقرب نصیب انہیں دیکھنا چاہیے اور دنیا کے معاملے میں دنیا کے وسائل کے معاملے میں ہمیں اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے فائدہ کیا ہوگا جب دین کے معاملے میں ہم اوپر والے کو دیکھیں گے تو ہمیں اپنی عبادت کی کمی کا احساس ہوگا اور ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا کہ ہم مزید عبادت کریں اللہ سے قربت مڑھائیں اور جب دنیا کے وسائل کی سلسلے میں ہم اپنے سے کم تر کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا ہمارے اندر نعمتوں کی قبر کا جذبہ پیدا ہوگا ہمارے اندر اللہ کی شکر کے دو بول ہماری زمان سے نکلیں گے ہیں کہ اے الہ الالمین ہمیں رہنے کے لئے اپنے مکام دی آئیں پہننے کے لئے کپڑے دیئیں کھانے کے لئے دونوانے ہم نے دیئیں ایسے لئے افراد ہیں جنہیں یہ سب نصیب نہیں ہیں ہماری نظر ان چیزوں کی طرف ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ ہمیں دنیا میں مال و دولت نہیں کمانا چاہیے نہیں مال و دولت کمائیں ترقی کریں جب مال کمائیں گے تبھی تو آپ زکاة دینے والے ہوں گے تبھی تو آپ غریب غربہ کی خدمت کرنے والے ہوں گے لیکن آہ حلال طریقے سے کمانے کی فکر نہیں چاہیے ناجائز اور حرام طریقے سے نہیں شرعی طریقے سے غیر شرعی طریقے سے نہیں اللہ ہم سب کو دیندار بنائے نعمتوں کی قدر کرنے والے والا بنائے اور نعمتوں پر شک ادا کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین موسیقی